یہ تھے جناب حیبت غازی پوری صاحب نہیں نہیں کبھی کبھی شاعر خود سوچ لیتا ہے کہ محفل ہماری ہے اور جب یہ سوچ لیتا ہے کہ محفل ہماری ہے تو سامین کا زیادہ وقت نہیں لیتا ہے بلکہ اپنے میمان شاعروں کو وقت اپنا دے دیتا ہے اور حیبت غازی پوری صاحب نے یہ کام انجام دیا آئیے حضرات نہیں کہ علی کی ایک بہت پرانا شعر میں وقار سلطان پوری صاحب کا قوڑ کروں بچپن میں سنا کرتا تھا وہ شعر آج پور کرتا ہوں کہ علی کی مدحہ جو کرنے وقار آتا ہے تو دشمنانِ علی کو بخار آتا ہے کبھی دیرے شعروں پر بھی دات دے دیا کریے کہ علی کی مدحہ جو کرنے دوبائی دور سے دات دے دیجئے علی کی مدحہ جو کرنے وقار آتا ہے تو دشمنانِ علی کو بخار آتا ہے میں خوب لانتیں کرتا ہوں ایک بوڑھے پر ہمارے سامنے جب ذکر غار آتا ہے میں خوب لعنتیں کرتا ہوں یہ ایک بوڑے پر ہمارے سامنے جب ذکر غار آتا ہے آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب آپ باقاعدہ واقف ہیں ہاں جی بالکل نایاب علیہ وی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سامین کو معلوم ہے کہ میں سامین کے آج چہرے کو دیکھ کے نظامت کر رہا ہوں سامین جس شاعر کی طرف دیکھتے ہیں زیادہ تعداد میں میں اسی شاعر کو بلا دیتا ہوں آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں میں وقار سلطان پوری صاحب تشریب لا رہے ہیں نعرے صلوات سے اس تقبات کریں یہ جشن امام سجد علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو اور قابل تحسین ہے اور قابل تعمیل حکم میں بھی کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع دو تین شیر لیکن اس سے پہلے چار مصرے چونکہ جناب سجد سجاد کے حوالے سے یہ جشن ہے اور صرف وہ چار مصرے آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں شاید کوئی کیفیت ہو ملازف فرمائے دیکھئے ایک جیتی جاگتی صلوات پر اشارت فرمائے باوازِ بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق بھی یہ سبق بھی یہ سبق بھی یہ سبق بھی عملِ میس میں تم مار میں ہے عشق ہے دیغو تو لذت رسنوں دار میں ہے عشق ہے دیغو تو لذت رسنوں دار میں ہے عشق ہے دیغو تو اب یہ دو مصرے بطور خاص مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائے دیکھئے کہ اس قیفیت دو بطور خاص آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں عشق ہے دیغو تو لذت رسنوں دار میں ہے چوتھے امام کی بارگاہ کابتے ہاتھوں پا چاہے تو اٹھا لے کوفا کبتے ہاتھوں پا چاہے تو اٹھا لے کوفا اتنی طاقت ابھی شبیر کے بیمار میں غیر اتنی طاقت ابھی مولا آپ کو سلامت رکھیں شہزادی آپ کو اس کا حاج رتا فرمائے اور جتے بھی ہمارے حاضرین ہیں مولا سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے خدا کی قسم ہمیں تو یقینی نہیں تھا کہ اتنا عظیم جشن ہوگا لیکن آپ سب کو مولا سلامت رکھیں اور قابل مبارک بات ہیں کہ چوتھے امام کی بارگاہ میں آپ خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا عظیم جشن واقعی بہت ہی دنوں کی تیاری کے بعد بھی اس طرح کا جشن ہم لوگ نہیں دیکھ کر پاتے یہ مولا کا موجزہ ہے کہ اتنا بڑا جشن اور آپ سب شریک ہیں ہماری ماں اور بہنیں بھی شریک ہیں بطور خاص مرازہ فرمائے بہت ہی تفسیر سے میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھوں گا بس اختصار سے کیونکہ شہرہ اکرام ہیں سلوات پڑھیں باوازے بلند تعمیل حکم میں چار میں سے اور پیش کر رہا ہوں صرف آپ کے احساسات ہیں بہت اس میں کوئی شاعری نہیں ہے ایک قیفیت ہے دیکھیں گے طیب بھائی بطور خاص کہ مولا امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزا پہ ہر شخص جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی اپنی حیثیت سے کہیں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اسی قیفیت کو چار مصروں میں میں نے نظم کیا ملازف فرمائے شاید کسی خابل ہو کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کے احساس سے بہت قریب ہو کہ وہ چار مصرے کہے گئے ہیں سہل ممتنہ میں ہیں ملازف فرمائے مفلسی لے اگر امتہا مفلسی لے اگر امتہا سنیے گوائی اختر بھائی ملازف فرمائے مفلسی لے اگر امتہا پھر بھی مجلس بپا کیجئے یہ شہر آزا ہے ملازف فرمائے یہ شہر آزا ہے آپ سب کیفیتوں سے آگا ہے ملازف فرمائے مفلسی لے اگر امتہا ملازف فرمائے پھر بھی مجلس بپا کیجئے ملازف فرمائے کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے صلوات پڑھیں بابا عزبلا چار مصرہ اور اسی پس بنظر میں کہ بنانا حسین آج پوری دنیا میں کتنی دولت لٹائی جا رہی ہے اگر دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی تو کبکہ کنگال ہو گئی ہوتی لیکن یہ اجازہ مجلس شبیر ہے کہ ہم جتنا ان کے نام پر لٹاتے ہیں اتنی ہی ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت ابھی پچھلے محرم میں آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوا اور ہم اسی شان سے مولا کی مجلس بپا کرتے رہے ہیں چار مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملازم فرمائے یہ بھی معصومین کی حدیث کے تناظر میں ہے بطور خاص دیکھے گا جو پونی سینے میں جو پونی سینے میں جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے اب یہ دو مصرے خاص تھوں سے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے بطور خاص جو ایک غیچی کروگے ہزار پوگے جو ایک غیچی کروگے ہزار پوگے کیوں ہوسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے ہوسین قرض ہوسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں صلوات محمد والے محمد تعمیل حکمیں ملاحظہ فرمائیں ایک بار صلوات ارشاد فرمائیں بچپنے سے میرا ایمان تبر رائی ہے بچپنے سے میرا ایمان تبر رائی ہے میں ہوں مومن میری پہچان تبر رائی ہے میں ہوں مومن میری پہچان تبر رائی ہے اہلِ لَقْنَو تشریف فرمائیں زبان ہے ملاحظہ فرمائیں زبان کی نذاکت آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ملاحظہ فرمائیں دیکھئے گا زبان بطور خاص میں ہوں مومن میری پہچان تبر رائی ہے کہ اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجے گا حضور اس طرف اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجے گا حضور اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجے گا حضور شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے اب یہ شیر کہ اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجے گا حضور اس طرف جانے کی زہمت بھی نہ کیجے گا حضور شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے صرف دو شیر کے لئے آپ کی زہمت دیئے ملاحظہ فرمائے شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے یہ شیر اب جس شیر کے لئے میں نے آپ کو زہمت دیئے کہ تبر رائی آپ کیوں کرتے ہیں تبر رائی آپ کیوں کرتے ہیں یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے نا اس کا جواز ملاحظہ فرمائے جواز تو ایسے بہت سے ہیں لیکن یہ جواز مسلمانوں کے ذہن میں آئے گا ملاحظہ فرمائے شیخ جی خلد کا دربان تبر رائی ہے زوجہ اے نوح پا قرآن نے لانت کی ہے زوجہ اے نوح پا زوجہ اے نوح پا قرآن نے لانت کی ہے زوجہ اے نوح پا قرآن نے لانت کی ہے اب تو یہ مان لو قرآن تبر آئی ہے اب تو یہ مان لو قرآن تبر آئی ہے زوجہ نوحبا قرآن نے لانت کی ہے زوجہ نوحبا قرآن نے لانت کی ہے اب تو یہ مان لو قرآن تبر آئی ہے اب تو یہ مان لو قرآن تبر آئی ہے کہ ڈھونڈ لے گی اسے ڈھونڈ لے گی اسے کعبے کی نظر لاکھوں دھونڈ لے گی اسے کعبے کی نظر لاکھوں میں ڈھونڈ لے گی اسے کعبے کی نظر لاکھوں میں ڈھونڈ لے گی اسے کعبے کی نظر لاکھوں میں حاجیوں میں جو مسلمان تبر آئی ہے حاجیوں میں جو مسلمان تبر آئی ہے صرف ایک مطلع دو شیر آپ کی زحمت تمام سلوات پڑھیں باوازِ بلن چونکہ تعمیل حکم میں بچوں نے حکم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع دو تین شیر پڑھیں بطور خاص اللہ رفرمائن ایک صلوات باوازِ بلن علم کی شان علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں اور اس شیر کے لئے بس بتو رہے خاص ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں آخری فرد تک تو جو چاہتا ہوں بلاظر فرمائیے کیوں کرتا ہوں بطور خاص ملاظر فرمائیں ایک محاورہ نہ سمتیا ہے میں گھر کے گوشے گوشے میں تبعیہ کرتا رہتا ہوں میں گھر کے گوشے گوشے میں تبعیہ کرتا رہتا ہوں سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں سنا میں گھر کے گوشے گوشے میں تبعیہ کرتا رہتا ہوں سنا ہے جب سیدی ورکے بھی کان ہوتے ہیں آپ یہ شیئر سب دو شیئر کی زحمت ہے آپ کی زحمت تمام ہے سنا ہے جب سیدی ورکے بھی کان ہوتے ہیں غریبی اسے کے دیوازے پا دس تک دے نہیں سکتی گارنٹی ہے ملاحظہ فرمائے غریبی اس کے دیوازے پا دس تک دے نہیں سکتی حسن کے نام سے جس گھر میں دسترخان ہوتے ہیں اور اب یہ تمام مولائیوں کی نظر جو آپ کا مزاج ہے اور ہونا بھی چاہیے اہلِ بیت کے صدقے میں ملاحظہ فرمائیے ایک قافیہ خصوصاً اختر بھائی کی توجہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ وہ امر مومنی کو وہ امر مومنی کو اپنی بھابی کیوں نہیں کہتے وہ امر مومنی کو اپنی بھابی کیوں نہیں کہتے رسول اللہ جن لوگوں کے بھائی جان ہوتے ہیں موسیقی موسیقی